نمسکر دوستو بھاگے لکشوی کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ یہاں پر ریسی ایک بار پھر سے لکشوی سے فون پر بات کرتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ دوستو یہاں پر ریسی گردہ سپور جاتا ہوا نظر آئے گا اپنے بیٹے کا چھوڑنے کے لئے اور اس سے پہلے جو بات کرے گا وہاں پر پرینسپل کے فون پر تو پرینسپل کا فون اٹھائے گی لکشوی اور لکشوی کا فون اٹھانے کے بعد میں ریسی کو اتنے سالوں کے بعد میں فائنلی لکشوی کے آواز آتے ہوئی نظر آنے والی ہیں آپ لوگوں کو بتا دینے چاہتا ہوں کہ کہانی پوری طریقہ سے بدلتے ہوئی نظر آ رہی کیونکہ دوستو اب گردہ سپور کے لئے ریسی اکیلہ نہیں ہے بلکہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ میں جائے گا اور فائنلی اس کی ملاقات ہوگی لکشوی کے ساتھ میں آپ لوگ جانتے ہی کہتے ہیں ہر ایک کہانی کا اپنا ایک پرسنل موڈ ہوتا ہے پرسنل ایک کہانی ہوتی ہے اور اس سمیں ریسیو اور لکشوی کے بیچ میں جو دیکھنے کو مل رہی ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کتنی پرانی چیز سامنے لکڑ کر آ رہی ہے کیونکہ اس سمیں ریسیو سکس رہا ہے جس نے ہمیسے اپنی منوول کو بڑھایا ہے دوسرے کو بڑھایا ہے لیکن دوستو ٹائم بیٹھ گیا جب کسی سمیں پر ریسیو اور لکشوی ایک دوسرے کا کتنا زیادہ کھائی لگتے تھے اور آج کے سمیں میں کافی سمیں ہو چکے ہیں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھے بگر بھی اور یہ سب کچھ کیسے ایسے نہیں بلکی یہ سب کچھ نیلم کی بدولت ہو رہا ہے کیونکہ دوستو نیلم نے جو لکشوی کے ساتھ میں کیا ہے وہ بہت زیادہ غلط تھا حالانکہ دوستو اس میں ریسیو کچھ نہیں کر سکتا اور ریسیو کی بات کی جائیں تو ریسیو ایک ایسا سکس ہے جتنا ہو سکتا ہے وہ دوسروں کا خیال لگتا ہے اور دوسروں کا خیال لگنا ریسیو سے زیادہ بہتر کسی اور پر نہیں آتا دوسروں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہانی کا اپنا ایک پرسنل موڈ ہوتا ہے جی ہاں پرسنل چوئیس ہوتی ہے دوسروں میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے ایک بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے جو رو بتائے گئے اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تھانکی شام موسیقی